پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز بھی انٹی کرپشن کے نشانے پر آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز شیخ محمد یاکوب اور میاں آصف کاتھیا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے جنگ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر محکمہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے شیخ محمد یاکوب پر سرکاری زمین پر قبضہ اور آصف کاتھیا پر ترکیاتی کاموں میں کرپشن کرنے کا الزام ہے زرائی کے مطابق شیخ محمد یاکوب نے سرکاری ارازی ہڑپ کر کے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہاؤسنگ سکیم میں استعمال کیا گیا تین سو چوبیس کنال رکبہ محکمہ انہار کی ملکیت تھا محکمہ مال اور محکمہ انہار کی عملہ کی ملی بھگت سے جال سازی کی گئی زرائی کے مطابق ٹکٹ ہولڈر و سابق ایم پی اے آصف کاتھیا نے ہلکے میں ترکیاتی کاموں میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا سڑکوں سکولز اور ہیلتھ سمیت دیگر ترکیاتی کاموں میں ناقص میٹیریل استعمال کروایا محکمہ انٹی کرپشن نے ٹکٹ ہولڈر شیخ محمد یاکوب اور آصف کاتھیا کو بروز جمعہ 28 اپریل کو تحقیقات کے لیے طلب کیا ہے